پنجاب کے باغی کانگریس نیتہ نفجوت سنگھ سیدھو اور ان کی دھرم پتنی نفجوت کور سیدھو نے گرو پرو کا دن گرو دواروں میں اپنی حاجری لگوا کر بٹایا گرو پرو کی شام ڈاکٹر نفجوت کور سیدھو امرسار میں سیکھ دھرم کے سب سے بڑے تیرتستان گولڈن ٹیمپل میں ماتھا ٹیک نے پہنچی اس سے پہلے دن میں سیدھو جوڑے نے اپنے ویدانسوا چہتر امرسار ایشٹمی ویرکا کے اتیاسک گرو دوارہ نانک سر صاحب میں ارداش کرنے کے بعد پانچ سو پچاس کلو فولوں کا ہار پھیٹ گیا سیخ دھرم کے سنشتاپک گرو نانک دیو کا پانچ سو پچاس ماہ پرو سیدھو دمپتی کے لیے خاص خوشیاں لے کر آیا ہے کرتار پرو کاریڈور کھلنے کے بعد نوجود سیدھو کی لوگ پریتہ پوری دنیا کے سکھ سمدائے میں بڑھ گئی ہے دوستو آج ہم گرو نانک دیو کے پانچ سو پچاس میں پرکاش پروف اور نوجود سیدھو سے جڑے ان مدوں پر ہی چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں گرو نانک دیو کے پرکاش پروف پر دو شبد کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں گرو نانک دیو کے پرکاش اتصاف کی شام ڈاکٹر نوجود سیدھو ماتھا ٹیکنے کے لیے سورن مندر پہنچی نیوج ایجنسی اے نائی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نوجود سیدھو نے کہا کہ ہم یہاں ہر سال گرو پر آتے ہیں نوجود سیدھو نے کہا کہ یہاں آنے پر الگ ہی احساس ہوتا ہے یہاں آ کر شانتی ملتی ہے اور ہمارا من ادھیات مکتہ سے بھر جاتا ہے ڈاکٹر نوجود سیدھو نے کہا کہ آج گرو نانک دیو کے پانچ سو پچاس میں پرکاش پرو کا خاص موقع ہے وہے گرو نانک دیو کی شکشاؤں اور یادوں کو تاجہ کر رہے ہیں گرو نانک دیو کے پانچ سو پچاس میں جنم دن پر سورن مندر میں روشنی اور آتش پاجی کے خاص انتجام کیے گئے تھے جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں شردالو پہنچے تھے اس سے پہلے دن میں نوجود سیدھو اپنی پتنی نوجود گور سیدھو کے ساتھ ویرکہ کے احتیاط سے گرو دوارا نانک صاحب میں ارداز کرنے پہنچے ویرکہ نوجود سیدھو کے ویدان سبا چھتر امرسر ایشٹ میں آتا ہے سیدھو جوڑے کے ساتھ ان کے سمرتھک بھی گرو دوارا نانک سر پہنچے تھے سفید کپڑوں میں نوجود سیدھو کافی اکرشک لگ رہے تھے نفجوت صدو نے گروہ دوارہ نانک سر صاحب میں پانچ سو پچاس کلو گینڈے کے فولوں کی مالا بھی عرپت کی نفجوت صدو اور ان کے ساتھیوں نے قریب ڈیڑھ گھنٹہ تک گروہ دوارہ صاحب میں رکھ کر شبد کرتن کا شون کیا لیکن نفجوت صدو نے میڈیا سے برابر دوری بنا کر رکھی گروہ نانک دیو کا پیس سو پچاس ماہ جنم دن پورے سیکھ سمدائے کے ساتھ صدو جوڑے کے لیے بھی خوشیاں دینے والا ثابت ہوا ہے کرتارپور کاریڈور کھولنے کا پورا کریڈٹ نفجوت صدو کو دیا جارہا ہے پوری دنیا کے سکھ سماج میں نفجوت صدو کی عجت بڑھ گئی ہے ڈیرہ بسی جیرکپور پٹیالا کے بعد اب منڈی گوبندگڑ میں بھی کرتارپور کاریڈور کھولوانے کے لیے نفجوت صدو کو دھنیواز دینے والے ہورڈنگ لگ رہے ہیں کرتارپور میں نفجوت صدو کی اہمیت پنجاب کے سبھی نتاؤں سے زیادہ نجر آئی لیکن کرتارپور کی سٹیج سے گرجنے والے نفجوت صدو پنجاب آ کر ایک بر پھر سے خموش ہو گئے ہیں نفجوت صدو کی اس خموشی کا عرض سمجھنے کے لیے پنجاب کے راجنیتک پنڈیتوں کو کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبان دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواز